ہلو ارطگرول ہلو پاکستان اگرد زنبادہ زنبادہ اساد مجید مجید اور عبدالحمد حمدانی عبدالحمد ارطگرول جو جب انہوں نے یہ نام کہا تو میں نے کہا میری وائبز جاگ اٹھی تو میں نے کہا جی ازربائی جان کے اندر بھی ایک ارطگرول ہے یہ نہیں کہ لاکسان و عشق دیاں ہیں یہ اس طرح کی آگ ہے تو پتہ نہیں اس کو کون مٹائے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو اس لئے اس کو کہتے ہیں در لینڈ آف فائر آزربائی جان ہلو دوستو کیسے ہیں آپ میں ہوں محمد عظم سمیر اور گھوم رہا ہوں باقو اور جا رہا ہوں یعنار دگ وہاں پہ ہے جی برننگ ماؤنٹین لیکن اس ٹیکسی میں ایک سب سے امپورٹنٹ بات ہے جی یہاں پہ ایک ہے ارطگرول بھائی ہلو ارطگرول ہلو پاکستان اگرد زنبادہ 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 تو دوستو ان کا نام میں نے جب سنا تو میں نے کہا جی ان پہ ایک ویلوگ ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہیں جی ارطگرول اور ان کے دوست بھی ہے آپ نے ایک فرینڈ کراچی ہے کراچی ہے ٹری فرینڈ اساد مجید عبدالحمدانی عبدالحمدانی تو دوستو ان کے یہ تین فرینڈ ہیں جی کراچی میں اور ان کا نام ہے جی ارطگرول جو جب انہوں نے یہ نام کہا تو میں نے کہا میری وائبز جاگ اٹھی تو میں نے کہا جی ارطگرول ہے یہ نہیں کہ یہ ترکیہ میں ہی ہے تو دوستو میرا سفر ہے جی یاران داگ کا کوئی یہ ایک برننگ ماؤنٹین ہے یہاں پہ ایک آگ ہے جو تقریبا پچھلے چار ہزار سال سے لگی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں اگلت لاکسانو عشق دیاں ہیں یہ اس طرح کی آگ ہے تو پتہ نہیں اس کو کون مٹائے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو اس لئے اس کو کہتے ہیں the land of fire آزربائی جان کو land of fire بھی بولتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ اگر کہتے ہیں it is saying it is legend in آزربائی جان کہ after every 15 or 20 کلومیٹر there is آتش آتش مین آگ یعنی کہ وہاں پہ لاوہ ہوگا یا کوئی آگ چار رہی ہوگی یا آتش گاہ ہوگا اسی طرح کا یہ ہے یاران داگ تو یہ ایک برننگ ماؤنٹین ہے لیکن یہ ایک باکو کا فار تش ایریہ ہے یہاں پہ تقریبا مانٹینس ریجنز ہیں اور آپ دیکھ لیں آج دھوپ ہے اور ساتھ میں برف بھی لگی ہوئی ہے کوئٹا جیسا مول ہے کوئٹا میں ایسی ہوتا ہے جی دھوپ بھی نگلی ہوتی ہے اور برف بھی ہوتی ہے اور تھنڈی تھنڈی ہواہیں ہوتی ہیں یخ بختہ ہواہیں ہوتی ہیں جو آپ کو چیر پھار کر دیتی ہیں تو ایک اور جس دوستو آپ کو یہ بتانی تھی کہ جب کبھی بھی آپ باکو میں آئیں تو باکو میں آنے کے بعد آپ میکسیمم چار سے پانچ دن کا ٹوور پلان بنائیں اور باکو کی عبادی بھی زیادہ ہے اور موسٹ آف دیم آزربائی جانی دیئے آر لیونگ ان باکو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو لائف ملے گی سب کچھ ہے ٹیکسی بھی ایزیلی ہو جاتی میں نے ایک ویلاغ میں بتایا کہ بول ٹیکسی جو بولٹ ہے اسے اگر آپ ٹیکسی بوک کریں گے تو آپ کے لئے ہوگا فائدہ so برادر اگر ارتگرول زندہ بعد زندہ بعد پاکستان ہے زندہ بعد ارتگرول زندہ بعد because we people like ارتگرول in پاکستان one drama series ارتگرول every person like ارتگرول dad cracked ڈرمی ٹرکیہ ٹرکیہ ایمی چاہتا ہے ٹرکیہ ہمارے کے لئے ٹرکیہ 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 مجھے ٹرکیہ ایسا ہے ایسا ہے باہو اور آپ ایسا ہے اللہ اللہ ایسا ہے یہ ارتگرل بھائی دیکھیں یہ ایک نظارہ بہت خوبصورت گھر آگے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھرپ باری ہے اور نیچے کی طرف ہم اتر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہم آگے ہیں برننگ ماؤنٹین میں دوستو یہاں کو اب جو ویدر ہوا ہے وہ بلکل کوئٹا بلوچستان جیسا ہے کوئٹا بلوچستان میں بھی ایسی ہی ٹھنڈی ہوائیں چٹانوں سے ٹکرا کے جب آپ کو لگتی ہیں تو آپ کا شرازہ بھی گھرچت ہے لیکن یہاں پہ بھی کچھ اسی طرح کا محول ہے یہ دیکھیں اور اگر آپ ایران میں جائیں ایران میں تابریز ایک علاقہ ہے وہاں پہ بھی جب آپ جائیں گے اور رومیاں کی طرف تو آپ کو بلکل ایسی ہی وائبز ملیں گی ایسا ہی محول ہوگا اسی طرح جب آپ نوش کی دال بندین پاکستان میں جب ٹریول کر رہے ہوں گے تو بلکل اسی طرح کا ہوگا ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ گھر جو ہے یہ چوٹیوں کے درمیان ان کو رکھ دیا گیا ہے ملکہ ایک احسار کی طرف جب آپ جائیں گے وہاں پہ بھی آپ کو اسی طرح کا محول ملے گا اور سب سے بڑی بات ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ سامنے بہت ہی بہتری نظارہ اور اچھی بات یہ کہ یہ ہماری گھڑک ہے ٹھنڈ تو ہے ہی لیکن دھوپ نکلی ہوئی ہے دوستو اور سورج کا بہت عمل داخل ہے آج کے ٹور میں کیونکہ ہم جا رہے ہیں جی برننگ ماؤنٹین وہاں پہ آگ ہوگی آتش فشاں ہوگا اور وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے یہ قبرستان دیکھ لیں یہ قبرستان ہے یہ مسلم ہے مسلم یہ گریویار دیکھیں دوستو یہ ازربائی جان میں میں نے ایک اور جگہ بھی دیکھا ہے کہ قبرستان باہر بناتے ہیں نہ انسائیڈ دا سیڈی بٹ اوٹسائیڈ دا سیڈی ساتھ میں یہ آپ کو پرف نظر آ رہی ہوگی سنو گری ہوگی دو دن پہلے ابھی بھی یہاں پہ ہے موجود ہے اور سورج کی کرنے بھی ہیں تو دوستو پاکو زنداباد اور دیکھیں یہ اصل میں ہم سراؤنڈنگ میں ہیں پاکو ازربائی جان اس کی ہم سراؤنڈنگ میں ہیں اور ابھی بھی ہمارا کوئی تین چار کلومیٹر کا سفر رہ گیا تو یہاں پہ گاڑی ایزیلی ہو جاتی ہے بولٹ سے اگر آپ جہاں پہ آئیں گے یہ بیس سے پچیس کلومیٹر ہے دوستو یہ بیس سے پچیس کلومیٹر ہے لیکن پھر بھی آپ کو پانچ سات منات یا میکسیمم آٹ منات پہ آپ ٹیکسی کر سکتے ہیں یہ بہت سائنڈ یہ بلکل وہ یارداغ وہ آگیا جی یارداغ تو دوستو ہماری منزل آگی یہیں پہ یارداغ میں ہم آگے ہیں تو کیسا لگا آپ کو ارتگرل بھائی سے باتیں کرتے ہوئے تو آج پتہ یہ چلا کہ یہاں پہ ازربائی جان میں بھی ایک ارتگرل ہے اور وہ ٹیکسی چلاتے ہیں لیکن بہت ہی زیادہ اچھے انسان ہیں تو باقی کی باتیں ہوں گی جی بعد میں تو ملتے ہیں یہ ہے جی آگیا پورا سین